کچھ چیزیں گنی جا سکتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ گنی نہیں جا سکتی ہیں کچھ چیزیں گنی جا سکتی ہیں کچھ چیزیں گنی نہیں جا سکتی ہیں اب اس میں مثالیں ابھی بتاتا ہوں اب دیکھیں کہ مرگی ہے کیا ہے چکن کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک ہے یہ ایک مراد لے رہے ہیں یہ ایک چکن اب یہ ایک چکن 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 یہ آگے چلے گا اس میں مقصود نہیں ہے لیکن اب آپ دیکھیں یہ بریڈ وہ کیا ہے یہ بریڈ تو بریڈ جو ہے اتر بریڈ زیادہ بھی پڑی ہوئی ہے کم بھی پڑی ہوئی ہے ہم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ بریڈ ہم اس کو یہ دبروٹیاں نہیں ہوتی ہیں یہ دبروٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو ہم اس دبروٹی کو کہہ رہے ہیں یہ بریڈ کیا کہہ رہے ہیں یہ بریڈ بریڈ مثال ہے دبروٹی بری بھی کر سکتے ہیں تو یہ کہا ہے کہ this is bread اسی طریقے سے پانی ہے تو ہم کہیں گے this is water پانی ہے گلاس کے اندر ہے چلو کے اندر ہے پانڈ کے اندر ہے this is water چاہے پورے شہر کا ٹینکی ہے this is water چاہے وہ پورے شہر کو دے تب بھی وہ کہا ہے this is water ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں this is water کیا کہہ رہے ہیں اور ہاتھ میں اسے کیا کہہ رہے ہیں this is water ٹینکی ہے شوگر بھی اسی طرح ہے چاہے شوگر جو ہے تھوڑی سی ہے آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں this is sugar چاہے آپ شوگر مل میں چلے کے ہیں جی پاڑ ہے شوگر کا آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے this is sugar مکھن بھی اسی طرح ہے چاہے تھوڑا سو مکھان ہے اسے کہا کہہ رہے ہیں بٹر اب وہ ایک اور چیز ہے تو وہ جو ہے اسی طرح چاہول ہے اسی طرح اسکریم ہے اچھا یہ یہاں پہ یہ سے کھا رہا تھا یہ چکن یہاں پہ ہر دو چکن یہاں چکن یہاں چیز ہے یہ پائی یہاں پائی پائی یہاں کی پائی کی طرح کی قسم ہیں اسے پائی کہتے ہیں کیک کی قسم ہے اسے کیا کہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں this is a pie وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں these are three pies کیا کہہ رہے ہیں this is a chocolate cake these are four chocolate cakes کیا کہہ رہے ہیں these are four chocolate cakes this is an apple these are five apples these are five apples اچھا تو یہ کونسا نہیں کینا جا رہا this is bread this is water this is sugar this is butter this is rice this is ice cream اب وہ ہی انہی کا سوال پوچھ رہا ہے what is this وہ کہہ رہا ہے this is a red tomato وہ کہہ رہے ہے یہ کہہ what is this وہ کہہ رہے this is fresh cream وہ کہہ رہے what is this وہ کہہ رہے this is green onion وہ کہہ رہے what is this وہ کہتا ہے this is potato salad جناب اچھا وہ سے جواب دے رہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ لوگا ایسا ہی ہو گیا ہمارے آگے what is this and what is that ٹھیک ہے اب دو چیزوں کو ایک ساتھ بھی پوچھ رہے ٹھیک ہے تمہار خراب ہو چکے ہیں وہ وہ ایک سوقت پوچھ رہے what is this and what is that چلو یہ کہیں جگہ بھی صحیح بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مثال ہے یہ اب حسن میں یہ جو چیزیں ہیں نا اگر ایک بندہ وہاں باہر مسجد کے کھڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کو باہر کا گاس بھی نظر آ رہا ہے اور اندر کا بھی نظر آ رہا ہے تو وہ کہیں گے what is this and what is that ٹھیک ہے ٹھیک ہے what is this grass and what is that grass ٹھیک ہے what is this grass and what is that grass جو سات مندیں بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے it is real grass this is real grass this is real grass اور اکبر کہے گا that is artificial grass کیا کہہ رہے ہیں artificial grass یہ artificial grass ہے کیا ہے artificial grass تو بدہ باہر کہے گا کہ this is real grass اور that is artificial grass کیا کہے گا آرٹیفیشل بس اتنا پرشان ہے بس آرٹیفیشل آپ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں یہ چیز مسنو ہی آرٹیفیشل ہے آرٹیفیشل ہے کبھی استعمال بھی عطا رہتا ہے اچھا جی تو یہ اس میں بنا رہا ہے اچھا جی اب اس کا کچھ حصہ کام لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کسی چیز کو کچھ حصہ ہوں تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں سام تو ایک ہے فش ایک ہے فش اچھا فش یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے فش جو ہے یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے بہت ساری فش ہیں وہ بھی فش ہیں فشیز نہیں ہے وہ کہے اور جمع بھی کہے وہ بھی فش واحد بھی کہے فش آج وہ離ہ دے لیکن وہ ایک الہتحام موصود ہو آئے گا تو یہ بوچ رہے ہ کہ تھس اش اش ا surge کیا بوچ رہے ہیں باتا رہا ہے لیکن اس کو تھوڑی سا ہی تھی ہے بلیٹ لوگاں اندر فش تو آگayan سے کہہ رہے ہیں چیز ا Ugof Sw Arabia اب اس کو جب بھرائی بھی دی تو اسنا دینے والے نے کہا this is什么 bread this is a banana this is some banana this is butter this is some ave this is some کچھ آرنج آئی ہے کچھ آرنج آئی ہے آگے سوال پوچھ رہے ہیں جی اب وہ آگے ہیں جس کا دماغہ سوال کی طرف ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جناب مہترم یہ تھوڑا سا ہے وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مہترم یہ کہتے ہیں وہ آگے پوچھتے ہیں جناب وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے سے مہترم this is some orange juice what is this what is that what is that کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے مطرم یہ جو آپ نے صال کی ہے that is some chocolate ice cream that is? کہتا ہے مطرم that is some chocolate ice cream کیا؟ that is some chocolate ice cream مطرم that is some chocolate ice cream کیا؟ that is some chocolate ice cream اب وہ آگے ہیں what is this and that اس نے کہا this is some salt and that is some black pepper black pepper کیا ہوتا ہے؟ کالی ویرج سالٹ کیا ہوتا ہے؟ کالی ویرج کالی ویرج ٹھیک ہوگیا جب میں بولتا ہونا تو پتہ ہے کہ اب لوگ بولا کرو جن کو آتا بھی ہے اس سے کیا ہوگا کہ اب لوگوں کے استعمال میں یہ چیز ہے ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو صرف کہہ رہے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ رہے ہیں پھر اب جب یہاں سے جاؤ گے صرف سمجھ ہی آئے گا بول نہیں سکو گے ٹھیک ہے؟ جب میں بولتا ہوں تو بولو ٹھیک ہے؟ بے شک سمجھ بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا آگے بوچھتے ہیں وٹر دیس ان وٹر دوست تو وہ کہتے ہیں وٹر دیس ان وٹر دوست کیا کیا رہے ہیں؟ وٹر دیس ان وٹر دوست تو وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قریب اس کے اگلے والو پڑے ہیں اور دور اس کے تلے پیاز پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گئے ہیں یہ ہیں تو وہاں آپ کی کہہ رہے ہیں اور ہوں آپ کی کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ ہوں ہوں میں چھ بڑے پڑے ساتھ ہوں اچھے جی اگلا اگلا ہم نے پہلے پڑے تھا آئن ہے یہ ریموٹ آن اس ڈیسک ہے یہ سپیکر آن اس ڈیسک ہے آن اس ڈیسک ہے ہم آن اس ڈیسک ہے ہم آن اس ڈیسک ہے اللہ دیکھو Lipan ہمانے 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 اس کا مطلب کیا ہے اُس کبیرہ سب решил ہیں اَآترت ہے máximo والمائی برائد وہ کیا کہہ رہے ہیں some butter is on my bread کیا کہہ رہے ہیں some butter is on my bread on my bread میری bread کے اوپر میں نے ملائی اپنی bread میں نے تیسی گھی ہرکھا ہے اپنی bread کے اوپر تو گھی is on my bread کیا گھی is on my roti 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 بٹر is on my roti بٹر is on my roti اور بھی کچھ ڈانتے ہیں روٹی بھی سالٹل سالٹل اور چی نہیں وہ اس کے ان ہے ٹھیک ہے چلو یہ ہو کے چھوڑو 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 آگے چلتے ہیں آئیس کریم ٹھیک ہے ہاں hello as on my roti وہ ٹھیک ہے ہاں نٹ کیا ملن نیک نٹ نٹ ہم نے پڑے تھے وہ جو خولدار جو خوشک میں وجہات خوشک میں وجہات نٹ ہوتے ہیں نٹ کی کس میں کیا ہے کن پہ خول چڑھا ہوتا ہے بڑام بڑام پہ چڑھا ہوتا ہے اپروڑ پہ چڑھا ہوتا ہے اور مفلی پہ چڑھا ہوتا ہے یہ سارے کیا ہیں نٹس ہیں کیا ہیں نٹس یہ سارے کیا ہیں نٹس 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 ٹھیک ہے نٹ اور بھی معنی ہے اس کے چلو اور بعد میں کریں اچھا تو یہ آئس کریم پہ کہنا ہے جی کچھ نٹس پڑے ہوئے ہیں سم نٹس آر آن یور آئس کریم سم نٹس آر آن یور آئس کریم تو وہ ان کے نٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں دل کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ کوئی کوئی مدد فرما اور مجھے بھی آئس کریم مل جائے تو دل میں اسے کہتا ہے سم نٹس آر آن یور آئس کریم کیا کہہ رہے ہیں سم نٹس آر آن یور آئس کریم تو وہ اسے سمجھ آگئی ہے کہ اسے بری آسکریم کی طلب ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ آگے سے چلو جواب دے رہا ہے سم پیپر اس آنیور فوڈ سم پیپر اس آنیور فوڈ تم اسی بے اقتفاہ کرو ہوش رہو تھوڑی سی کالی ملچ تمہاری بھی کھانے پہ بڑی ہوئی ہے یور ہم استعمال کرتے ہیں یہاں دیر لکھاو تو وہ کہتا ہے سم پیپر اس آنیور فوڈ وہ تو دیکھ رہا تھا کیا سم نٹس آر آنیور آئسکریم کیا دیکھ رہا تھا سم نٹس آر آنیور آئسکریم کیا کہہ رہا تھا وہ سم نٹس آر آنیور آئسکریم کھڑے ہو جائے ہیں 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 آدھی کیا آئسکریم کو کیا کہہ رہا ہے وہ آدھی انگلیش میں کہہ رہا ہے شیئی بہت ہے نا بہت اچھا بہت اچھا دیا سے پڑھوں اچھا کیا رئیے جو ہے نا جو تو بندہ بھیمار ہے وہ تو ٹیک لگائے ٹھیک ہے جو بھیمار نہیں ہے وہ ٹیک نہ لگا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ کو نید بھی آ رہی ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ پھر پھر بعد میں میرے سے پیچھیں گے کہ سر نے یہ پڑھایا تو ایک ادھر سے پکڑیں گے ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے پھر سام نٹس آر آن یور بوٹس کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے پھر کہیں گے یہ سر نے پڑھایا تھا اور بیج میں خود کہلولہ پیاری تھا ٹھیک ہے تو وہ تھی آگے جو بیمار نہیں ہے وہ پیچھے لگ جائیں ٹھیک ہے اگر کسی کو مسئلہ بیماری ہے تو وہ پیچھے لگا رہے بیمار ہے ٹھیک ہے باقی آگے ہو چاہے جو لگا ہوا ہے بیچھے اس کا بندہ میں یہ سمجھ ہے کہ وہ بیمار ہے ٹھیک ہے اچھا آگے اچھا بٹن اچھا اب بٹن جو ہے یہ جو میں سامنے ہیں ان کے بٹنز آر آن ہیس شرٹ بٹنز آر آن ہیس شرٹ بٹنز آر آن ہیس شرٹ کیا بٹنز آر آن ہیس شرٹ آن ہیس شرٹ بٹنز آر آن ہیس شرٹ بٹنز آر آن ہیس شرٹ آن ہیس شرٹ بٹنز آر آن ہیس شرٹ میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں بٹنز آر آن ہیس شرٹ باقیوں کو کیا کہہ رہا ہوں بٹنز آر آن ہیس شرٹ اگر میں ان کو کہوں کو بٹنز آر آن ہیس شرٹ کیا کہہ رہا ہوں بٹنز آر آن ہیس شرٹ اور اگر باقیوں کو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بٹنز آر آن ہیس شرٹ ہمارے مشورے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ انگریزوں کے نام نکال کے زیاد اور بکر کا نام یہاں لائے جائے کیونکہ زیاد اور بکر کے اوپر ضرب بھی لگانی ہے اور ادھر بھی انہیں پڑھنا ہے انشاءالہ تو ادھر جو ہے ہم نے مشورے کے بعد دھلوانے کہا کہ یہاں پہ بھی زیاد اور بکر کا جائے نا لے گیا ہے اور ان کو جو ہے نا کیوں یہاں پہ انگریزی میں چھوڑا ہے ٹھیک ہے ان کو بھی یہاں پہ بھی ان کی اصلاح ہونی چاہیے اچھا اب وائٹ بٹنز آر آن زیادز نیو ڈریس زیادز نیو ڈریس تو لیٹل وائٹ بٹنز ہیں وہ زیادز نیو ڈریس پہ ہیں کس کے زیادز نیو ڈریس ٹھیک ہے پھر ایک ڈرٹی کلاب is on بکر's right hand ڈرٹی کلاب کس on ہے کس کے بکر کے right hand پہ تو کلاب بھی آپ کے hand کے on ہوتا ہے اس کے on your hand ہوتا ہے کس کے ہوتا ہے on your hand کلاب is on your hand cap is on your head بٹنز are on your shirt ٹھیک ہے سپیکر is on their desk اس کے اوپر ہو گیا استعمال ہو گیا ٹھیک ہو گیا آچھا جی آگے اس میں دیکھتے ہیں جی کوئی کام کی چیز ہے یہ on ہے on اس کے fruit juice ہے جی fruit juice on his کپڑا ٹھیک ہے اچھا ایک لفظ ہے وہ استعمال ہو گیا stains stains داغ داغ کو کہتے ہیں stains stains are on his clothes stains are on his clothes stains ٹھیک ہے stains 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 are on his clothes اس لیے کیا استعمال کرو سارف ایکسیل ٹھیک ہے وہ استعمال کرو مجھے کمیشن میں لے ٹھیک ہے stains are on his clothes کیا ہے stains are on his clothes stain کیسے کہتے ہیں داغ کو stain کیسے کہتے ہیں s t a i n s t a i n کیا ہے s t a i n � ڈیوں کو ڈیوس اور سہا لا ڈیوس کھ ignorance ڈیوس بہت سارے ماشاءاللہ سٹینج ہیں پتہ ایک چیز ہے میں سوہ مگوار رہا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے باہر ہوتا ہے وہ ہے ایک شہٹ ہے جس پہ داغ نہیں لگتے اس میں آپ کپڑے پھینکو چائے پھینکو جو پھینکو وہ اس پہ لگتی نہیں اگر جاتے وہ اس کپڑے میں لگتا ہے کوئی داغ نہیں لگتا میں وہ کپڑا مگوار رہا تھا وہ کپڑا کسی وجہ سے حکومتی ہے تمہار سے ابھی اجازت نہیں ہے صرف اس کی شہٹیں دستیاب ہیں جب ٹائم ہوتا ہے میں بات کر رہا تھا شہٹیں مخواہ کے اس کی ایک شہوار کریز بنا کے تجربہ کریں وہ ایک شہٹ چارزار روپے کی ہے اس میں سٹین نہیں لگتے کیا نہیں لگتے سٹین نہیں لگتے میں نے کہا اگر ایسے تین چار جوڑے زندگی کے لئے بنجھیں وہ ماں سے پہلے پوچھیں یہ مسئلہ باقی نہ باقی کا اس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس شہٹ کا مسئلہ حل کریں گے اپنے دنیا کے لئے آس سے اور پھر اس کو تین چار شہٹیں بنا لیں گے اور زندگی بار نیا جوڑا پین کے پھرتے رہیں گے لیکن ابھی دیکھیں کیا ابھی اس کا یہ یہ ابھی وہ ہے ابھی اس کے حتمی نتیجے پہ نہیں ہم پہنچے پھر اس کا کھلا کپڑا ملتا نہیں ہے وہ حکومتوں نے اجازت نہیں دی ہے اس کے کھلا کپڑے کی تو اس وجہ سے سرف ایکسل کو ہرچہ بن جائے گی ہاں سرف ایکسل کو ہرچہ بن جائے گی وہ کیا کرتے ہیں دہا گھٹا لے کے لئے آہاں پیسوں کو ہرچہ سرف ایکسل پیسل کون ہے سرف ایکسل سرف ایکسل اچھا پیسے ہوں کیا ہے سرف ایکسل ٹھیک ہو تب بھی تو وہ نہیں اتنم کپڑا نکال رہے کپڑا کی بھی پنٹی کو بہت نقصان ہوگا سرف ایکسل کوئی بہت نقصان ہوگا ٹھیک ہے سرف اچھا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہی ہیں علم میں آئیں گی بتا لگے گا آپ کو حتیٰ کہ بعض لوگوں کے یہ نظریہ حتوی نہیں ہے یہ کچھا نظریہ جو میں بھی بتا رہا ہوں بعض لوگوں نظریہ یہ ہے کہ کینسر کا علاج ہے لیکن کینسر کا علاج بتاتے نہیں ہیں اس میں نہیں بتاتے کہ وہ چاہتے ہیں لاکھوں کروڑوں لگے یا مرجے بندہ ٹھیک ہے یہ ایک نظریہ ہے ٹھیک ہے تو پیسے کے لیے اس دنیا میں بڑا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک آسانی فرمائے اچھا ٹائم ختم ہو گئے چلو ٹھیک ہے